مقرم ڈاکٹر مقصود احمد صاحب مقرم ڈاکٹر مقصود احمد صاحب جس کا تعرف میرے ساتھ آج سے دس سال پہلے ہوا اپنی اس تقریر کا آغاز جس کا عنوان ہے رسالہ المسلمعوت جسے مولوی محمد علی صاحب نے تحریر فرمایا اس رسالے میں کیا لکھا ہے اس کا تجزیہ کرنا لیکن یہاں یہ بات میں کلیر کرنا چاہتا ہوں ابھی تقریر سے پہلے کہ ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کا تنقیدی جائزہ لے جا رہا ہے ہرگز ایسا نہیں ہے بلکہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ رسالہ جو 1944 میں لکھا گیا تھا اس میں کیا ہے بعض نادان یہ خیال کرتے ہیں کہ زکی غلام حضرت عبدالقفار جمبہ صاحب نے اس کانسپٹ اپنے کانسپٹ کو اس رسالہ سے چورایا ہے تو میں یہ بات یہاں کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ اس رسالے میں کیا ہے اور وہ علم و عرفان کی باتیں ہیں جو ہمیں حضرت عبدالقفار جمبہ صاحب علیہ السلام کے حوالے سے معلوم ہوئیں وہ کیا ہیں ٹائم تو بہت کام ہے 40 منٹس اس میں ایک ناممکن سی چیز ہے کہ میں ان کا الغلام ڈاٹ کام کا تجزیہ کر سکوں لیکن میں کوشش کروں گا کہ کچھ ایسے ٹاپکس جو بہت ضروری ہیں ان کے پر میں کچھ روشنی ڈال سکوں اب آتے ہیں رسالہ کی طرف رسالہ المسلم موت اس رسالے کے دو حصے ہیں پہلا حصہ جماعت قادیان کے لئے ایک لمع فکریہ کے نام سے لکھا گیا مولیو صاحب فرماتے ہیں کہ میاں محمود احمد صاحب کے مسلمات ہونے کے مطالق سب سے پہلے پیر منظور محمد صاحب نے ستائیس مئی انیس سو چودہ کو یعنی اختلاف کے اڑائی ماہ بعد ایک مضمون لکھا جو رسالہ تشریف الازہان میں شائع ہوا اس کے جواب ہیں جون انیس سو چودہ میں نام المسلم مود لکھا جس میں حضرت مسیح مود علیہ السلام کی اپنی تحریروں سے اور آپ کے اپنے الہامات سے یہ ثابت کیا تھا کہ حضرت صاحب کے تین موجودہ بیٹے انیس سو چودہ کی میں یہ لکھاتا ہوں نے کہ تین موجودہ بیٹے اپنی اپنی جگہ پر حضرت صاحب کی دوسری پیشگوئیوں کے مزدار ضرور ہیں مگر مسلم مود والی پیشگوئی کا کوئی بھی ان سے مزدار نہیں اور حضرت صاحب کے ان تینوں کی پیدائش کے بعد الہام انجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ موجود اب تک پیدا نہیں ہوا بلکہ ان کے بعد پیدا ہوگا یہ بات آپ نے اس وقت تحریر کی تھی انیس سو چودہ میں پھر آگے لکھتے ہیں کہ پیر صاحب نے جو بنیاد رکھی تھی جماعت قادیان اس پر تیس برس تیس سال بار اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ مولوی صاحب کیا فرما رہے ہیں مولوی صاحب حضرت مسیح ملسلام کے صحابی تھے پیر صاحب نے جو بنیاد رکھی تھی جماعت قادیان اس پر تیس سال برابر امارت بناتی چلی گئی یہاں تک کہ فروری انیس سو چولیس کے شروع میں جناب میاں صاحب نے بھی کہہ دیا کہ مجھے خواب آ گیا ہے اس کی بنیاد کس نے رکھی تھی رسالہ تشریف الزہان میں پیر صاحب نے کہ مجھے خواب آ گیا ہے کہ میں ہی مسلم اوت ہوں آگے لکھتے ہیں کہ اس اختتامی اداکاری کے بعد جماعت قادیان کا حقائق کی طرف توجہ کرنا اور بھی زیادہ مشکل ہے اس کے بعد آپ لکھتے ہیں کہ اپنی وسیعت میں حضرت علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں اپنی وسیعت میں حضرت مسیح مہود نے اس بات کو بالکل صاف کر دیا ہے کہ مسلم اوت معمور ہوگا احمد یا جماعت کا کہتی ہے قادیان کہ مسلم اوت معمور نہیں ہوگا مہود ہوگا آپ لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ مسلم اوت معمور ہوگا یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے اور اس کے حکم سے کھڑا ہوگا لوگوں کے کھڑا کرنے سے کھڑا نہیں ہوگا حوالہ آپ دیتے ہیں اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر بیعت لیں لوگوں سے بیعت لیں خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفردک عبادیوں میں عباد ہے کیا یورپ اور کیا ایشیا ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچیں اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کریں یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کیلئے میں دنیا میں بھیجا گیا ہوں سو تم اس مقصد کی پیروری کرو مگر نرمی اور اخلاق اور دعاوں پر زور دینے سے اور جب تک روح القدس اب دیکھیں یہ جو معاملہ آج حضور اٹھا رہے ہیں یہ اس وقت سے اٹھے ہوا ہیں اور جب تک روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو پھر آگے آپ فرماتے ہیں اس پر آپ نے حسب زیل حاشیہ بھی دیا ہے خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ضروریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مقصود کروں گا آپ اس میں فرماتے ہیں کہ تیری ضروریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے ہی اپنے قرب اور وحی سے مقصود کروں گا میں صاف فرمایا کہ وہ خدا تعالی سے روح القدس پا کر کھڑا ہوگا بلکہ وہ سیلیکٹ نہیں ہوگا پھر وہ آگے یہ لکھتے ہیں کہ دوسرا دھوکہ میاں صاحب کو یہ لگا کہ انہیں خواب میں مسئل مہود قرار دیا گیا ہے حالانکہ یہ بالکل غلط ہے جس چیز کو وہ اپنا الہام بتاتے ہیں وہ یہ نہیں کہ تم مسئل مہود ہو بلکہ وہ صرف یہ لفظ ہیں کہ مسئلہی و خلیفہ ہو اس کا مسئلہ اور اس کا خلیفہ ہو اسی طرح اس بحث کو وہ آگے لکھے چلتے ہیں اور اس بات کا ذکر کرتے ہیں بڑی شدد کے ساتھ کہ خلیفہ ثانی صاحب کی جو خواہش تھی اس خواہش کے مطابق ان کا دعویٰ ہوئے تھا آپ لکھتے ہیں کہ جب ہم میاں صاحب کے حالات کو دیکھتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ حضرت مسئل مہود میں جو کچھ یہاں خواہبینوں اور ملہموں کے مطالق لکھا ہے وہ جناب میاں صاحب پر لفظن لفظن چسپا ہوتا ہے میاں صاحب کہ دل میں مسلموت بننے کے عرضو مدد سے چلی آتی تھی اس عرضو نے خواب کا رنگ اختار کیا یہ عرضو آنچ پیدا نہیں ہوئی کب لازم باہرہ وہ اس عرضو کا اظہار کھولے لفظوں کرتے چلے گئے تو میں ان سارے ریفرنسز کو چھوڑتا ہوں یہ ریفرنسز حضور علیہ السلام نے بھی اپنی ویب سائٹ پر جگہ جگہ ان کا اظہار فرمایا ہے اس کے بعد مولیو محمد علی صاحب میاں صاحب کے کردار کے اوپر کچھ تحریر فرماتے ہیں جس کو میں چھوڑتا ہوں کیونکہ یہ ہمارا مقصد نہیں ہے پھر آگے آپ فرماتے ہیں کہ کیا ان کی یہ شورت ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو ایک کر دیا ہے یا کہ مسلمانوں میں فتنہ ڈالا اور جماعت احمدیہ جو دو لخت ہوئی اس کی طرح وہ ذکر کرتے ہیں کہ مسلم اعود کیسا تھا کہ جس کی جس سے جماعت احمدیہ حضور علیہ السلام کی جماعت یہ دو لخت ہو گئی اب میں اس رسالے کے دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں رسالے کے دوسرے حصے جو کہ المسلم اعود ہے اس رسالے میں مولوی صاحب دلیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے اپنی فہم کے مطابق جو کچھ بھی بیان کیا وہ ایک بہت احسن قدم تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ جماعت احمدیہ انجمن اشاعت اسلام اور ان کے جو ممبرز تھے ان کے پر ایک بہت بڑا احسان تھا تاکہ وہ اس گمراہی اور اس دلزلت میں نہ جا پھنستے سب سے پہلے آپ یہ ہیڈنگ دیتے ہیں محض پیشگوئی کا مزداق ہونا اور معمور یا مسلح ہونا دو الگ الگ عمر ہیں جو صاحب اس رسالے کو پڑھنا چاہتے ہیں وہ یہ رسالہ الغلام ڈاٹ کام میں بھی لگا ہوا ہے اور انجمن اشاعت اسلام ان کی جو ڈاٹ کام اس میں بھی یہ لگا ہوا ہے تو میں اس کی ڈیٹل میں نہیں جانا چاہتا آگے فرماتے ہیں کہ موت مسلحین کے بارے میں افراد اور تفریت کے ہر دو پہلوں سے بچنا لازمی ہے آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مسلم موت جس کا وعدہ حضرت مسیح موت علیہ السلام نے دیا ہے ابھی ظاہر نہیں ہوا تو کیا اس کے ظہور سے پہلے ہمارا ایک شخص کو ایسا مسلم موت قرار دے دینا یہ معنی نہیں رکھتا کہ ہم نے اصل موت مسلح کا انکار کر دیا ہے در حقیقت خلیفہ ثانی کا مسلم موت کا دعویٰ کرنے کا مقصد یہ کیا تھا کہ آنے والے کا راستہ بند کیا جائے پھر آگے آپ فرماتے ہیں کہ پہلے موتین کا موت ہونا کس طرح ظاہر ہوا اور اس بارے میں تھوڑا سا وہ لکھتے ہیں کہ جو پہلے موتین تھے وہ کس طرح آئے اور کس طرح انہوں نے اپنا دعویٰ پیش کیا پھر اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے کوئی موت دنیا میں ایسا نہیں ہوا جس کے موت ہونے کی اطلاع سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بزریا وحی اور الہام نہ دی ہو یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ پیر صاحب جو ہیں وہ رسالہ تشریز اور اظہار میں لکھتے پھر رہے ہیں کہ خلیفہ ثانی ہی مسلح موتین اور رحمت کا نشان ہے بلکہ وہ اپنے دعویٰ کے بنیاد ایک الہام پر رکھے گا پھر آگے آپ فرماتے ہیں مسلح اور موت کے لئے صرف دعویٰ ہی کافی نہیں بلکہ نشانات بھی چاہیئے خلاصہ بحث میں وہ لکھتے ہیں کہ اس تمام بحث خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص اگر صرف موت ہے اور مسلح نہیں تو اس کی تویین صرف اس بات سے ہو جائے گی کہ اس کے مطلق فلاں پیش گئی ہے جیسا کہ حضرت مسیح مدر اسلام نے اپنے کل لڑکوں اور لڑکیوں اور اپنے باز احباب کے لڑکے اور لڑکیوں کے نظر پیش گئی ہیں کی مگر ایسے شخص کو محض اس وجہ سے کہ موت ہے دنیا کی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کوئی خاص تعلق ہونا ضروری ہے اور اگر ایک شخص صرف مسلح ہے اور موت نہیں ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے کلام سے مشرف کر کے دنیا کی اسلام کیلئے کھڑا کرے پھر آگے وہ یہ ہیڈنگ دیتے ہیں کہ ساپسادہ صاحب چند پیش گئیوں کے ان پر چسبہ کر دینے سے مسلم موت نہیں بن سکتے اور اس کی پہلی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ الوسیت کے روح سے مسلم موت الہام پا کر کھڑا ہوگا اور قبل از وقت اس کے شناخت نہیں ہو سکے گی میں اس تحریروں کو چھوڑتا ہوں یہ ساری تحریریں الغلام ڈاٹ کام میں بھی ہیں لیکن یہاں جو بات یہ وہ رسالہ ہے جس میں یہ یہ مفہوم بیان کیا گیا ہے اب یہاں سے یہ کہنا ہے کہ ایک شخص نے اس کانسپٹ کو چوری کر کے دعویٰ مسلم موت کر ڈالا تو ہم دیکھتے ہیں کہ الغلام ڈاٹ کام میں جو کام حضرت عبدالغفاد جنبہ صاحب نے کیا وہ کیا ہے اب ہم اپنے تقریر کے دوسرے حصے کی طرح میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کیونکہ میرا مین موضوع ہے اس سے پہلے کہ میں اپنی تقریر کی طرف کی پیدائش سے دو دہائیاں قبل یہودی بادشاہ ہیرلڈ رومن حکومت کی مدد سے یروشلم پر حکومت کرتا تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خواب سے بے حد پریشان ہو گیا تھا یہ بادشاہ یہ خواب دیکھتا ہے کہ وہ عیسیٰ مسیح جس کے نزول کا وعدہ توریت میں ہے اور بنی اسرائیل جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ پیدا ہو گیا ہے اور اس کی پیدائش کے خواب سے وہ نہائیتی بے چین تھا اسے یہ محسوس ہوتا تھا کہ اس کی سلطنت اس مسیح کی پیدائش کے بعد اس کے ہاتھوں سے نکل جائے گی کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا جب پورا یروشلمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کا منتظر تھا ہر طرح فتنہ اور فساد برپا تھا اور اس وقت بالکل حالت اس یہودی جماعت کی وہی تھی جو آج جماعت احمدیہ کاردیان کی ہے وہ ظاہر پرست لوگ تھے متقبر تھے اور مذہبی نوشتوں میں تحریر کرتے تھے تاکہ اپنی دینی تاکہ اپنی مذہبی سرگرمیوں کو چلا سکے ان کی تمام سرگرمیوں کا مرکز خواہ مذہبی تھی یا سیاسی تھی ان کی عبادت گاہیں ہوا کرتی تھی ان جہودیوں نے مذہب کے نام پر لوگوں کو جرغمال بنا رکھا تھا ان پر ترہ ترہ کے ٹیکسز لگائے ہوئے تھے اور اپنے نام فرمانوں کو اپنی عبادت گاہوں سے دور کر دیا کر دیتے خارج اس نظام جماعت میرے دوستو یہ وہ زمانہ تھا جب خدا تعالیٰ نے ان میں ایک نبی حضرت زکریہ علیہ السلام کو آلریڈی مبوس کیا ہوا تھا جو انہیں توریت کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا تھا تو یہ اس کا مذاق وڑھاتے تھے اور کہتے تھے کہ تو اپنی عمر دیکھ اور یہ دیکھ کہ تو اس عمر میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر اپنا گزارہ کرتا ہے تو ہمارے ساتھ شامل ہو جا اور وہ مال جو ہمیں اکٹھا کرتے ہیں اس میں حصہ دار بن اور ہماری مخالفت مت کر حضرت زکریہ علیہ السلام انہیں یہ دراتے تھے کہ وہ وقت دور نہیں جب خدا تعالیٰ اس مسئل کا مبوس فرمائے گا جو صاحب شکو اور عظمت ہوگا اور حسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور غریبوں کا اکٹھا کہ وہ مال ان میں لٹا دے گا میرے دوستو یہی وہ وقت تھا میں اس سے پہلے کہ اپنے مضمون کا آگے کی تلیقے سے چلو میں تھوڑا آپ کو ایک سمجھانا چاہتا ہوں حضرت زکریہ علیہ السلام اس زمانے میں بنی اسرائیل کی طرف نبی تھے اور ایک بے بس نبی تھے حضرت عمران علیہ السلام بھی اسی زمانے میں بنی اسرائیل کی طرف نبی تھے حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی زوجہ اور حضرت زکریہ علیہ السلام کی زوجہ آپس میں بہنیں تھی اس طرح حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی حینا ان کا نام قرآن پاک میں نہیں ہے حینا جو بچہ جنتی ہے اس کا نام مریم ہے اس طرح حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے اس پر سمجھانے کے لئے میں کہہ رہا ہوں میرے دوستو یہ وہی وقت تھا جب حضرت عمران علیہ السلام کی زوجہ اپنی ادھر عمری میں ایک مولود مسود سے حاملہ ہوتی ہیں اور جب زوجہ اپنی 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 ا زبانزہ دیام ہوتی ہے کہ یہودیوں کا منتظر مسیحہ پیدا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکرستہ کرتا ہے کہ یاد کرو جب آل عمران کے عورت نے کہا اے میرے رب جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اسے آزاد کر کہ میں نے تی نظر کر دیا ہے پس تو اس سے میری طرف سے جس طرح ہو قبول فرما یقیناً تو بہت سننے والا اور جاننے والا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر پینتیس اس آیت پر غور فرمائیے یاد کرو جب آل عمران کی عورت نے کہا آل عمران کی عورت زوجہ عمران ہنا اس نے کہا اے میرے رب جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اسے آزاد کر کہ میں نے تی نظر کر دیا ہے یعنی اس عورت نے حضرت عمران نے اس بچے کو پیدایٹ سے پہلے اللہ تعالیٰ کی قوز میں وقف کر دیا تھا اور وہ اس کی انتظار کر رہے ہیں اور یہ بات جیسے میں نے پہلے کہی کہ زدیام ہو چکی تھی کہ یہودیوں کا مسیح ان قریب آئے گا اور انہیں اس آزادی اور لانت سے نجات دلائے گا سورہ آل عمران آیت نمبر سنتیس میں آتا ہے اور پھر جب وہ اسے جن کر فارغ ہوئی اب ذرا غور فرمائیے گا اس آیت پر یعنی کہ زوجہ عمران جب اس بچے کو نومولود بچے کو جس کے بارے میں ابھی نہیں پتا کہ وہ بیٹا ہے بیٹی ہے پھر جب وہ اسے جن کر فارغ ہوئی اس نے کہا اے میرے رب میں نے تو اسے لڑکی کی شکل میں جنا ہے اس پر غور فرمائیے اس قرآن پاک کی آیت پر کہ زوجہ عمران ایک شوق کی حالت میں ہے کنفیجن کی حالت میں ہے ان کو کچھ سمجھ نہیں آرے یہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے تو اس کو وقف کیا کرنا تھا خود اطالع کی راہ میں اب میں یہاں یہ بات کلیر کر دوں کہ یہودی مذہب کے اندر بھی عورتیں کچھ فرائض مذہبی ادا نہیں کر سکتی جیسے امامت ہے نبوت ہے اور ابن کے وقف نہیں ہو سکتی عورتیں زوجہ عمران فرماتی ہیں پھر جب وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے پھر جب وہ اسے جن کر فارغ ہوئیں تو اس نے کہا اے میرے رب میں نے تو اسے لڑکی کی شکل میں جنا ہے اور جو کچھ اس نے جنا تھا اسے اللہ زیادہ جانتا تھا اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کا پلان کیا تھا انسان کیا کیا سوچتا ہے اس وقت بہت برے حالات تھے یہودیوں کے اوپر وہ اپنے مسیحہ کے منتظر تھے اور وہ اس امید پر لگائے بیٹھے تھے کہ یہ پروفٹ جو حضرت دعوت علیہ السلام کے نسل سے ہے حضرت زکریہ علیہ السلام جو حضرت دعوت علیہ السلام کے نسل سے ہے ایک پیشکوی کر رہے ہیں کہ وہ آنے والا ہے اور یہ آ گیا تو اللہ فرماتا ہے کہ اسے اللہ زیادہ جانتا ہے اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا اور کہا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں اسے اور اس کی اولاد کو مردود شیطان کے حملے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں سورہ آل عمران آیت نمبر سینٹیس اس سے پہلے کہ میں یہاں یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت عمران علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس کی پیشگی خوشخبری دے چکے یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا تو ان کے لیے اس زمانے کے لیے کہ اس کے ہاں ولادت ہوگی اور اس کا بیٹا بنی اسرائیل کا حادیہ برحق ہوگا جو یہودیوں کا نجات دہندہ ہوگا جو تمام آدھیان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرے گا جو توحید کا بولبالا کرے گا وہاں یہودی نظام وہاں یہودی نظام ان مصطرب یہودیوں کو جو کہ ظہور مسیح کے لیے بیچین بیٹھے تھے ان کو یہ کہتے پھرتے تھے یہاں ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ ایک طرف تو بادشاہ کو خواب آتی ہے وہ پریشان ہو جاتے اس خواب سے دوسری طرف وہ اپنے ایجنٹوں کے ذریعے یہ کہتے پھرتے ہیں کہ جی ابھی تک تو کوئی نشانی ظاہر ہوئی نہیں ہے ظہور مسیح کی تو تم کیوں آس لگائے بیٹھے ہو اور تاریخ سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب زوجہ عمران اس بچوں کو جنمر دے رہی تھی اس وقت یہودیوں کے ایجنٹ اس پلان میں تھے کہ اس بچوں کو مار دیا جائے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ یہودیوں کا بادشاہ آ کر ان کے ہاتھ سے عبادت گہوں کے نظام کو ان کے ہاتھ سے چین لے خدا کی قسم یہ وہی نظارہ تھا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ سارا کا سارا معاملہ مال کا تھا میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں یہاں یہ بات نہائیتی قابل توجہ ہے اور اس زمانے کے یہودیوں کے لئے بے حد بے چینی کا سبب بنی اور حضرت عمران کی زوجہ اور حضرت زکریہ علیہ السلام جو خدا کے برگزید نبی تھے ان کی شدید ترین مخالفت کی گئی اگرچہ حضرت عمران علیہ السلام اس بچی کی پیدائش سے پہلے وفات پا چکے تھے تھوڑا سے پہلے جلیلہ کے تمام لوگ جو اپنے بادشاہ کے منتظر تھے اپنے نجات دہندہ کے منتظر تھے اور اس امید پر زندہ تھے کہ جن و ملود وجود ان کی رستگاری کا سبب بنے گا ان کا بادشاہ ہوگا دہر حقیقت ایک بچی نکلے اور لوگوں نے حضرت عمران اور حضرت زکریہ علیہ السلام کی پیش گوئیوں پر سوالیہ نشان اٹھائے کیونکہ حضرت زکریہ علیہ السلام خود بڑی شدت سے آنے والے کا انتظار کر رہے تھے یہ واقعہ یہودی نظام کے عدداروں کے بیج خوب ہنسی مزاق کا بموجب بنا اور انہوں نے اس پر بہت تھٹے کیے لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اللہ تعالیٰ کا پلان کیا تھا اب میں اپنے مضمون کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں بعد ازاں حضرت مریم علیہ السلام کے نگداشت پرورش اور تعلیم و تربیت حضرت زکریہ علیہ السلام کے سپرد ہو گئی اللہ تعالیٰ نے بانی جماعت احمد یا اسلام پرسند فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ بغیر کسی ظاہری سمان کے آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا فرمایا ہم اب زوجہ عمران سے آگے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف آگئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ نام مسیح عیسیٰ ابن مریم تھا یہ بیٹا بلا شبہ ایک رحمت کا نشان اور ایک قدرت کا نشان تھا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے سورہ مریم آیت نمبر بیس اکیس ان بائیس میں کہا میں تو صرف تیرے رب کا بیجا ہوا پیغام بروں تاکہ میں تجھے ایک پاک اور نیک لڑکا دوں کہا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا حالانکہ اب تک مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا اور میں کبھی بدکارے میں مبتلا نہیں ہوئی کہا اسی طرح ہے تیرے رب کہا اسی طرح ہے تیرے رب نے یہ کہا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے اور تاکہ اسے لوگوں کے لئے ایک نشان بنائیں اور اپنی طرف سے رحمت اور ہمارے ہاں یہ تقدیر تہہ ہو چکی ہے وَقَانَا أَمْبَنْ مَقْزِيَا پھر یہ لہم ہوا سورہ مریم آیت نمبر چھبیس اور کھجور کی ٹہنیوں کو پکڑ اپنی طرف ہلا وہ تجھ پر تازہ بتازہ پھل پھینکے گی پھر سورہ مریم آیت پینتیس ذالکہ عیسیٰ ابن مریم قَالَ الْحَقَّ اللَّذِي فِيهِ جَمْتَرُونَا یہ عیسیٰ ابن مریم ہے اس کا سچا واقعہ ہے جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں میرے دوستو دو ہزار سال پہلے اس واقعہ جس میں زوجہ عیمران ایک مریم کو جنم دیتی ہیں اب ہم آتے ہیں ڈیرڑ سو سال پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیرڑ سو سال پہلے قادیان میں کیا مانجرہ ہوتا ہے آئیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں آٹھ سے ڈیرڑ سو سال پہلے اس وجود کی طرف جس کو خدا تعالیٰ نے محمدی مریم کے مقام پر فائز کیا اب آپ کو میرے اس مضمون کا سمجھنے میں آسان ہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے مریم ایک مرد کو مریمی مقام پر فائز کیا خدا تعالیٰ نے محمدی مریم کے مقام پر فائز کیا اور اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ امت محمدیہ میں صرف ایک مود مجدد کو ایک مجدد کو مریمی مقام پر فائز کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ضرور فرمائیے اس کے اوپر کہ امت محمدیہ میں ایک مجدد کو مریمی مقام پر فائز کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ زوجہ عمران نے تو ایک لڑکی کو جنم دیا تھا ضرور فرمائیے زوجہ عمران نے تو ایک لڑکی کو جنم دیا تھا جس کا نام مریم رکھا گیا تھا لیکن امت محمدیہ میں مرزا غلام احمد کو یعنی ایک مرد کامل کو مریمی صفات میں رنگنے کی نوبت کیوں پیش آئے یہ سوال حضرت مرزا صاحب علیہ السلام روحانی خزائن جلد نمبر تین صفحہ نمبر تین سو اٹھارہ میں فرماتے ہیں اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس آجس کی زوریت میں سے ہے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام فرماتے ہیں کس کو مخاطب ہو کر ہے اپنی جماعت کے ممبرز کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ایمبری جماعت کے لوگو اس مسیح کو بھی یاد رکھو کیا کسی کو یاد ہے وہ مسیح؟ کیا احمدیہ جماعت میں کبھی آپ نے یہ سنا ہے؟ اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس آجس کی زوریت میں سے ہے کس آجس کی؟ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی جس کا نام ابن مریم رکھا گیا ہے یعنی کہ اس مسیح کا نام کیا ہے ابن مریم مریم کا بیٹا مریم کون تھی وہ جس کو خدا تعالیٰ نے محمد دی وہ جس کو خدا تعالیٰ نے مریمی صفات میں رنگا تھا اب اب دوبارہ میں اس پر پڑھتا ہوں اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس آجیس کی ضروریت میں سے ہے جس کا نام ابن مریم رکھا گیا ہے کیونکہ اس آجیس کو براہین میں مریم کے نام سے پرکارا گیا ہے اب امت محمدیہ میں ایک شخص کو ایک مجدد کو ایک مرد کامل کو مریم اس صفات کے اندر رنگ آ گیا تھا اس مریم اس صفات کے اندر رنگ نے کی وجہ یہی تھی کہ اس کی ضروریت سے ابن مریم پیدا ہو اس آجز کی ضروریت سے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مریم علیہ السلام زوجہ عمران تو ایک بچی کو جنم دیتی ہیں اور وہ بچی جو ہے عیسیٰ ابن مریم کا جنم دیتی ہے اگر جماعت احمدیہ کے اندر اگر مرزا غلام عمد قادرین علیہ السلام کی بیوی کو زوجہ کو مریمی صفات کے اندرنگ آ جاتا تو خدا کی قسم وہ عیسیٰ اس عورت کے بطن سے پیدا ہوتا نہ کہ حضر مرزا صاحب کے لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ ایک مرد کو مریمی کالیٹیز کا اندرنگ آ گیا اس کی وجہ کیا تھی تاکہ اس میں سے عیسیٰ پیدا ہو میں اس مضمون کو آگے لے کے چلوں گا اب یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں حضرت بانیہ جماعت احمدیہ اس لاپسند کے حوالے سے پتا چلی ہیں میں نے یہ رسالہ اس شروع میں اس لیے پڑھا تھا کہ کیا مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ اس رسالہ کے پڑھنے سے یہ باتیں اخص ہو سکتی ہیں اس لیے میں نے اس رسالے کو شروع میں پڑھا تھا تاکہ وہ نادان جو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو خلیفہ ثانی کے دعوے کو تو محمد علی صاحب کب سے ریجکٹ کر چکے ہیں یہ کونسی بڑی بات ہے اس پکر پر کوئی تنقید نہیں کی جاری انہوں نے بہت اچھا کام کیا لیکن آنے والا جو علم و عرفان کی باتیں لے کے لاتے ہیں وہ تو پہلے نہیں تھی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام سے پہلے سید احمد شہید شاہ علیہ اللہ ایون امام غزالی کیا وہ یہ بات کا تصور کر سکتے تھے کہ ان کے بعد والا مجدد تو عیسیٰ ابن مریم کی وفات کو ثابت کر دے گا جیسے ہم زندہ آسمان پر رہتے ہوئے ہیں تو یہ سارے علم و عرفان کی باتیں ہیں جو اپنے وقت کے ساتھ کلتے ہیں بانی جماعت احمد دیہ اسلام پسند فرماتے ہیں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو مریمی روحانی مقام بخشا پھر اس میں اپنی طرف سے سچائی کی روح پھونکی اور اسے ایک زکی غلام کی بشارت دی ایک صدی قبل یہ سارا واقعہ بلکل اسی طرح ہوا جس طرح پہلے موسوی صلی اللہ علیہ السلام میں حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا جیسا کہ حضرت مسیح مریم علیہ السلام کے علامات سے ظاہر ہے یا آدم اس کن انتا وزوجہ کل جنناتا یا مریم اس کن انتا وزوجہ کل جنناتا یا احمد اس کن انتا وزوجہ کل جنناتا نفع تو فی کا من اللہ دنی روحی صدق اے آدم اے مریم ذرا غور فرمائیے یہ الہام کس کو ہوا اے آدم اے مریم مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو مخاطب مریم اے مریم اے احمد تو اور جو شخص تیرا تابع اور رفیق ہے جنت میں یعنی نجاد حقیقی کے وسائل میں انتاقل ہو جاؤ میں نے اپنے طرف سے سچائی کی روح تجھ میں پھونکتی ہے پھر آگے الہام ہوا اٹھارہ سو اکانسی اردو ترجمہ پس اس درد زہ مجبور کر کے ایک خجور کے تنے کی طرف لے گئی پس اسے درد زہ مجبور کر کے ایک خجور کے تنے کی طرف لے گئی بلکل اس کی طرح جیسا اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں لکھا پس اسے درد زہ مجبور کر کے ایک خجور کے تنے کی طرف لے گئی کہا اے کاش اس سے پہلے مر جاتی اور میری یاد مٹا دی جاتی خجور کی ٹینی کو پکڑ کر اپنی طرف ہلا وہ تجھ پر تازہ بتاتا پھل پھینکے کی روحانی خزائن جلد نمبر انیس صفحہ نمبر اکاون و جلد ایک صفحہ نمبر دوستو پچاس میرے دوستو یہاں پر میں ایک الہام جو حضرت مرسی موت علیہ السلام کو ہوا اور جس کا ذکر الغلام ڈاٹ کام میں متعدد بار کیا گیا ہے زردگاہ خدا مرد بسد عزاز میں آیت صرف اس پہ غور فرمائیے مبارک بادت اے مریم مبارک باد کس کو دی جاری ہے اور کون دے رہا ہے الہام اکلام اللہ ہوتا ہے اللہ تعالی مبارک باد دے رہا ہے کس کو اے مریم کہ عیسیٰ باز میں آیت خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے عزاز کے ساتھ آتا ہے اے مریم تجھے مبارک ہو عیسیٰ دوبارہ آتا ہے حضور علیہ السلام بانی جماعت احمد فرماتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح وحی موسوی مریم یعنی حضرت مریم علیہ السلام پر نازل ہوئی بلکل اسی طرح کے الہمات محمد مریم حضرت مسیح محمد علیہ السلام کو بھی ہوئے حضرت مریم علیہ السلام کو ایک زکی غلام کی بشارت دی گئی حضرت مریم علیہ السلام کو ایک زکی غلام کی بشارت دی گئی تھی حضرت مسیح محمد علیہ السلام کو بھی ایک زکی غلام کی بشارت آپ کی وفات تک ہو دی رہی مولوی محمد علی صاحب کے اس رسالہ المسلم اعوت جس کے بارے میں بعض نادان یہ خیال کرتے ہیں کہ بانی جماعت اسلاح پسند نے یہ مضمون ان کے رسالے سے چورایا ہے کیا یہ مولوی صاحب کے وہم و گمان میں بھی تھا کہ بیس فیوری اٹھارہ سو چھاسی کے علامی پیش گئی در حقیقت پیش گئی مسیلہ ابن مریم ناصری ہے اور پیش گئی مسلم معود میں دوسرا وجود اور پیش گئی مسلم معود میں دوسرا وجود یعنی زکی غلام محمدی مریم کا روحانی فرزن اصل میں عیسیٰ ابن مریم ہے ذریعہ اس پر غور فرمائیے کہ پیش گئی بیس فیوری اٹھارہ سو چھاسی در حقیقت پیش گئی مسیلہ عیسیٰ ابن مریم ہے اور پیش گئی مسلم معود میں دوسرا وجود یعنی زکی غلام محمدی مریم یعنی مرزا غلام احمد کا روحانی فرزن اصل میں عیسیٰ ابن مریم ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد علیہ السلام کو محمدی مریم کے مقام پر فائز کیا تاکہ آپ کی جماعت میں مسیح سے ابن مریم کا نزول ہو اور وہ ان کی رستگاری کا موجب بنے یہ وہی حالات آج جماعت کے اندر ہیں جو حضرت زکریہ علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہو چکے تھے میں مضمون کا تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک معود معمور جس کا ذکر الہامی نوشتوں میں ہو الہامی کتاب میں ہو حضرت مریم غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو دیا گیا ہو لیکن اس کی خبر اس معمور کی خبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کی ہو جو کہ بانی اسلام ہے یہ ایک ناممکن سی بات ہے آئے آگے چلتے ہیں حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ امت ہرگز حلاق نہیں ہو سکتی کہ جس کے شریعوں میں میں اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں مہدی ہوں گے اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت جعفر اپنے والد سے انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خوش ہوو اور خوش ہوو میری امت کی مثال بارش کی مانند ہے یہ نہیں جانا جاتا اس کا اول بہتر ہے یا آخر یا اس کی مثال باہت کی مانند ہے اسے ایک سال تک ایک فوج کھلائی گئی پھر ایک فوج ایک دوسری سال کھلائی گئی شاید کہ جب وہ دوسری فوج کھائے وہ بہت چوڑا اور بہت گہرا اور بہت اچھا بن جائے وہ امت کیسے حلاق ہو سکتی ہے جس کے اول میں میں ہوں مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں اور اس کے بیچ میں لیکن اس کے درمیان میں ایک کج رو جماعت ہوگی ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس جماعت کو جس نے مہدی اور مسیح کے درمیان میں بننا تھا اللہ کے رسول نے اسے ایک کج رو جماعت کہا کر مخاطب کیا ہے اور ہم آج سب اس کے گواہ ہیں یہاں پر میں فیج اوج سے مراد کیا ہے بانی جماعت احمدی اصلاف حسن نے اپنے ایک آرٹیکل میں اس کا ذکر کیا آپ فرماتے ہیں کہ بانی جماعت حضر مہدی و مسیح مہد نے نومبر انیس سو چار کو سیالکورٹ شہر میں ہندو اور مسلمانوں کے ایک مجمعہ کسیر میں ایک لیکچر دیا تھا اس لیکچر میں آپ علیہ السلام نے دین اسلام کا دوسرے مذاہب سے موازنہ فرماتے ہوئے نہ صرف اس کی حقانیت کا اس بات فرمایا بلکہ اسے ایک زندہ اور قابل عمل مذہب ہونے کا بھی ثبوت پیش کیا اگرچہ حضر علیہ السلام نے اپنی کتب میں کافی جنگوں پر فیج الوج کے مطالق روشنی ڈالی ہے لیکن لیکچر سالکورٹ میں آپ علیہ السلام اس کے مطالق فرماتے ہیں تمام نبیوں کی کتابوں سے اور ایسا ہی قرآن شریف سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے آدم سے لے کر آخر تک دنیا کی عمر سات ہزار برس رکھی ہے اور ہدایت اور گمراہی کے لیے ہزار ہزار سال کے دور مقرر کیے ہیں یعنی ایک وہ دور ہے جس میں ہدایت کا غلبہ ہوتا ہے اور دوسرا وہ دور ہے جس میں زلالت اور گمراہی کا غلبہ ہوتا ہے اور جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ خدا تعالیٰ کی کتابوں میں یہ دونوں دور ہزار ہزار برس پر تقسیم کیے گئے ہیں اول دور ہدایت کا غلبہ تھا اس میں بدپرستی کا نام و نشانہ تھا جب یہ ہزار سال ختم ہوا تب دوسرے دور میں جو ہزار سال کا تھا ترہ ترہ کے بدپرستیاں دنیا میں شروع ہو گئیں اب یہ وہ فیض الوج کی تشریعہ فرما رہے ہیں جو اپنی فہم اور اپنے اس زمانے کے حساب سے تھے میں سے اقتباس کچھ ہوڑتا ہوں آگے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہئے کہ لا محدود علم اللہ تعالی کے پانس ہے بانی جماعت حمدیہ اسلام فرماتے ہیں یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہئے کہ لا محدود علم اللہ تعالی کے پانس ہے اللہ تعالی کے برگزیدہ اور چنوہ بندوں کا علم بھی اتنا ہی ہوتا ہے جتنا علیم و خبیر ہستی انہیں بخشتی ہے جیسے جیسے اللہ تعالی اپنے بندوں کے علم اضافہ فرماتا ہے ویسے ہی علمی نظریات بھی بدل جایا کرتے ہیں اور یہ کوئی گناہ اور اچھمبے کی بات نہیں خاکسار جہاں اپنے آقا ہی کی مثال پیش کرتا ہے مثلا حضور نے انیس سو ایک سے پہلے نبوت کے مطالق جس عقیدے کا اظہار فرمایا تھا وہ اس الہی علم کی روشنی میں فرمایا تھا جو انیس سو ایک سے پہلے آپ علیہ السلام کو حاصل تھا اسی طرح انیس سو ایک کے بعد وفات تک آپ نے نبوت کے مطالق جس عقیدے کا ذکر فرمایا وہ اس اس الہی علم روشنی میں فرمایا تھا جو اللہ تعالیٰ نے انیس سو ایک کے بعد آپ علیہ السلام کو اطاع فرمایا تھا اور یہ کوئی جائے اطراز نہیں کیونکہ ہر سخن وقتے و ہر نکتہ مقام دار ہم دیکھتے ہیں کہ حضر مہدی و مسیح مہود نے اپنے اہد مبارک میں ہمارے آدم کے ششم ہزار کو فیج اوج کا زمانہ قرار دیا ہے نومبر انیس سو چار میں آپ نے فیج اوج کے مطلق یہ جو فرمایا تھا کہ وہ بلا شبہ اس وقت تک بالکل درست تھا آج حضر مہدی و مسیح مہود کے مہود زکی غلام کو اللہ تعالیٰ نے فیج اوج کے مطلق جو فہم اور فراست عطا فرمایا ہے تو اس سلسلے میں گزارش ہے کہ فیج کی لوگوی معنی لوگوں کی جماعت کے ہیں اور اوج کے معنی کجر کے ہیں لہذا فیج اوج سے مراد ایک کجر و جماعت کے ہیں پھر آگے فرماتے ہیں کادیانی گروپ دونوں گروپوں کے ذکر کرتے ہیں فرماتے ہیں ان دونوں گروپوں کے لیڈر لیڈران نے حضرت خلیفت المسیح اول کی زندگی میں ہی ایک دوسرے کے خلاف پڑ سرے پیکار ہو کر اپنے اپنے ایجنٹے پر کام شروع کر دیا تھا حضرت خلیفت المسیح اول انہیں اپنی زندگی میں سمجھاتے بجاتے رہے ہیں اور یہ لوگ وقتی طور پر دب بھی جاتے تھے لیکن حضرت خلیفت المسیح کے نسائے کے باوجود یہ لوگ اپنی اپنی نفسانی خواہشہ سے نجات نہ حاصل کر سکے آپ فرماتے ہیں کہ میرے دینی فہم کے مطابق اس کجر و جماعت سمراد جماعت احمدیہ ہی ہے جو اولاً دو دھڑوں میں تقسیم ہوئی اور بعد ازاں کچھ لوگوں نے اس کا کچھ سے کچھ بنا دیا سو یہ وہ یہ وہ علم ورفان کی باتیں جو خدا تعالیٰ اس وقت کھولتا ہے جب اس کا وقت ہوتا ہے اب دوسری جو اہم چیز ہمیں اس ویب سائٹ الغلام ڈاٹ کام سے بتا چلی جو حضور اللہ اسلام کا کام ہے اس کا شاعبہ بھی رسالہ المسلم موت سے نہیں ہوتا وہ یہ ہے کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ نے خلیفہ ثانی کے دعویٰ مسلم موت کو جھٹلانے کے لئے قرآن پاک کو بحیثیت کسوٹی کے استعمال کیا ہے اس کو ایک میار کے طور پر استعمال کیا ہے اور ان کا ایک آرٹیکل بشارت کے وقت مبشر وجود موجود نہیں ہوتا آپ فرماتے ہیں دنیا میں حضرت مہدی و مسیح موت سے پہلے کوئی نبی نہیں دنیا میں حضرت مہدی و مسیح موت کو پہلے نبی نہیں تھے جنہیں ایک زکی غلام کی بشارت ملی تھی بلکہ آپ سے پہلے حضرت ابراہیم حضرت زکریہ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے حلیم علیم یحیہ اور زکی غلام کی بشارتیں دیں تھی بشارتوں کے وقت ان بچوں میں سے کسی کا بھی وجود نہیں تھا بلکہ ان بچوں کے والدہ نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی تھی کہ ہمارے ہاں یہ بچے کیسے پیدا ہوں گے جواباً اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ضرور پیدا ہوں گے سب جانتے ہیں کہ 6-7 نومبر 1907 تک زکی غلام کی بشارتیں ہوتی رہیں یہ بشارتیں مہد اشارے نہیں تھے بلکہ زکی غلام کی پیدائش کے مطلق اشارے تھے وہ 6-7 نومبر 1907 تک پیدا نہیں ہوئے اگر آپ قرآن مجید سے کسی ایک نبی یا ولی کے مطلق کوئی ایک ایسی مثال پیش کر دیں کہ کوئی بچہ ان کی گود میں تھا یا ان کے گھر میں کھیلتا پھر رہا تھا اور پھر بھی اس کی پیدائش کے مطلق اللہ تعالیٰ انہیں بار بار بشارتیں نازل فرماتا رہا صرف ایک مثال موزیزین جلسہ اب میں آتا ہوں اس عظیم الشان پیشگوئی کی طرف جو در حقیقت پیشگوئی عیسیٰ ابن مریم ہے اور اس کی الفاظ کیا پر غور فرمائیے یہ وہی الفاظ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے خدای رحیم و کریم بزرگ و عبرتر جو ہر چیز پر پورا پورا قادر ہے مجھ کا اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تُو نے مجھ سے مانگا سو میں نے تیری تحضورات کو سنا اور تیری دعاوں کو اپنی رحمت سے بپا قبولیت جگہ دی اور تیرے سفر کو تیرے لئے مبارک کر دیا سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے اور فتح اور زفر کی قلیت تجھے ملتی ہے اے مظفر تجھے پر سلام خدا نے یہ کہا تا وہ زندگی کے خواہا موت کے پنجا سے نجات پاویں یہ ساری صورت حال اس وقت جلیلہ میں بنی ہوئی تھی جس میں حضرت عیسیٰ نے پیدا ہونا تھا اور وہ جو قبر میں دبے پڑے ہیں بھائر آویں اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نہوستوں کے ساتھ بھاگ جائے اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ کو انکار اور تقضیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے آگے سو تجھے بشارت ہو ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا ایک زکی غلام تجھے ملے گا براکٹ میں لڑکا وہ لڑکا تیرے ہی تخم اور تیرے ہی نسل ذریعہ تو نسل ہوگا خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے اس کا نام ایمانول اور بشیر بھی ہے اس کو مقدس رو دی گئی ہے اور وہ رجس سے پاک ہے وہ نور اللہ ہے مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے اب اس کے بعد جو پیشکوئی کے الفاظ ہیں وہ زکی غلام کے بارے میں اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا وہ صاحب شکور اور عظمت اور دولت ہوگا یہ وجہ تھی کہ یہودی اس قدر خوف زیادہ تھے حضرت عیسیٰ کی آمد پر اس کی پیدائش کی پیدائش پر وہ صاحب شکت وہ صاحب عظمت اور شکت اور دولت ہوگا وہ دنیا میں آئے گا اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کا بیماریوں سے نجات بہتوں کا بیماریوں سے صاف کرے گا وہ کلمت اللہ ہے چونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ ترمجیز سے پیر بھیجا ہے وَسَقْزَهِنَ فَحِيمُ ہوگا اور دل کا حلیم یہ دل کا حلیم عیسیٰ ابن مریم کی سب سے آؤٹسٹینڈنگ کالیٹی تھی دل کا حلیم ہونا اور علوم الظاہری و باطنی سے پور کیا جائے گا اور وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا دوشمبہ ہے مبارک دوشمبہ فرزند دل بن گرامی ارجمن مذرل اول والآخر مذرل حق والآلہ جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا نور آتا ہے نور جس کو خدا نے اپنی رضا مندی کے اطر سے مسموع کیا ہے ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سائے اس کے سر پر ہرگا وہ جلد جلد بھڑے گا اور سیروں کی رستقاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تنک شورت پائے گا اور قومی سے برکت پائیں گے تب اپنے نفسی نکتہ آسمان کی طرف اٹھا جائے گا یہ تیہ ہو چکا ہے یہاں ایک اور چیز میں دوسری طرف اپنے مضبون کے لگے جانا جاتا ہوں 21 جن 1930 کو یہ الہام ہوا کہ مجھے دو عصا دیئے گئے ایک جو میرے پاس تھا دوسرے وہ جو گم ہو گیا تھا اور گم شدہ عصا کو جو میں نے دیکھا تو اس کے موں پر لکھا تھا دوائے کا مستجاب یعنی ترین دعا مقبول ہے اب بانی جماعت احمدیہ حضر عبدالخفار جنبا صاحب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ انکشاہ فرمایا ہے کہ ان الہامات میں جو دو عصاؤں کا ذکر فرمایا گیا ہے یہ دو عصا وہی ہیں جو دو نشان ہیں جن کا ذکر 20 فوری 286 کی الہامی پیشگوئی میں فرمایا گیا تھا ایک عصا جو میرے پاس تھا اس سے مراد تو وجی و پاک لڑکا ہے اور دوسرا عصا جو گم ہو گیا ہے جس کے مطالق اللہ تعالیٰ نے فرمایا دعا کا مستجاب یعنی ترین دعا مقبول ہے اس سے مراد غلامِ مسیح زمان یعنی مسلمہود ہے اور اس فقط بلکل اسی طرح اور اس فقط بلکل اسی الہام کے مطابق کیا غلامِ مسیح زمان جماعت کی نظروں سے اوجل نہیں کر دیا گیا یہ بہت بہت ایویلڈ پوائنٹ ہے سب بدقسمتی یہ ہے کہ وہ جماعت جو خلیفہ ثانی کو مسلمہود مانتی ہے ان کی نگاہوں سے بھی زکی غلام ابھی تک اوجل ہے ان کو یہ نہیں پتہ ہے کہ مسلمہودی زکی غلام ہے اور زکی غلام بھی مسلمہود ہے مسلمہود ہے ٹائٹل تھا جو حضرت مسیح وآلہ اسلام نے دیا تھا میرے دوستو اس مختصر سے وقت میں اس کام کا ہاتھا نہیں کیا جا سکتا جو بانی جماعت اسلام پسند نے تحریر فرمایا یہاں یہ کہنا بھی مقصود نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے دعویٰ کی بنیاد اس کام پر رکھی جس کا مطالعہ الگلام ڈاٹ کام میں باخوبی کیا جا سکتا ہے بلکہ یہ تو محض ایک دعوت اللہ آسیروں کی رستگاری اور قادیانی جماعت میں رائچ مروجہ وحشیانہ نظام کی پالیسز کو اجاغر کرنا اور احمدی عباب کے دل و دماغ میں تحریک پیدا کرنا ہے تاکہ وہ حق کو شناخت کر سکیں بکل فیض جن کا دین پیروی ایک اس بریا ہے ان کو حمد کفر ملے جورت تحقیق ملے جن کے سر منتظر تیغ جفاں ہیں ان کو دست قاتل کو جھٹک دینی کی توفیق ملے میرے دوستو حضر بانی جماعت نے اپنے دعوی کے بنیاد در حقیقت اپنے ایک الہمی نظریہ ورچو ایز گوٹ یعنی نیکی خداہ پر رکھی ہے یہاں اس مختصر سے وقت میں اس الگ بحث کو شامل کرنا ناممکن ہے مگر پھر بھی اپنے ایک آرٹیکل زندہ درگور لوگوں کے روئیے میں فرماتے ہیں جب خاکسار یہ الہی نظریہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں لکھ رہا تھا تو جب مجھے بتایا گیا کہ مادی مظاہر کے حالتیں تین کی بجائے چار ہیں تو میں سوچ میں بڑھ گیا کہ مضمون تو اس وقت علم عرفان کا شروع ہے اسے مادی کے حالتوں کا ذکر کیوں آ گیا بارال جس طرح اور جس رنگ میں مجھ پر انکشاب ہوتا گیا میں اسی طرح لکھتا گیا بعد ازاں پتا چلا کہ یہ تین کو چار کرنا تو غلامِ مسیح زمان کی ایک علامت ہے کیا اس الہی نظریہ یا آلہ انتائی ہماگیر نظریہ میں تسلیس کا بت ٹوٹ نہیں گیا مجھے یہ بھی علم دیا گیا کہ قیامت تک طبیعتی اور معاباد طبیعتی سائنسز میں تحقیق ہوتی رہے گی نئے نئے سچائیاں دریافت ہوتی چلی جائیں گی نئے نظریہ جنم لیں گے لیکن ہر مادی اور غیر مادی نظریہ بالآخر اس الہی نظریہ نیکی خدا ہے میں زم ہوتا چلا جائے گا اسی لیے اس الہی نظریہ کا ایک نام ام النظریات بھی مجھے بتایا گیا ہے نظری طور پر اس الہی نظریہ سے آگے جانا ممکن نہیں مزید برا مجرد اقل کے ساتھ بھی اس الہی نظریہ تک پہنچنا ممکن نہیں تھا ہاں اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی برگزیدہ بندے کو یا جس کو وہ برگزیدہ کرنا چاہے اس کا بذریہ الہام علم دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے مجھے بتایا گیا ہے کہ یہی الہی نظریہ غلامِ مسید زمان کا الہامی علمی اور قطعی ثبوت ہے کیا ہے جو میرے اس الہامی ثبوت کو جھٹلا سکے چونکہ وقتی کمی ہے میں صرف ایک اور اقتباس اس سلسلے میں جمعانی جماعتِ حمدی ہے اسلاح پسند کا تحریر کر رہا ہے وہ پڑھ کر پر انتقریر کا اختتام کروں گا آپ فرماتے ہیں کہ پیشگوئی میں بیان فرمودہ اور ایک علامت یہ ہے دوشمبہ ہے مبارک دوشمبہ فرزندِ دل بند گرامی ارجمن مذرل اول والاخر مذرل حق والالا کان اللہ نزل من السما دراصل الہی پیشگوئی میں معود غلامِ مسید زمان کی یہی مرکزی علامت ہے اب یہ چیزیں آپ کو پہلے کبھی نہیں سننے کو ملیں گی اسی نے یہ کام کرنا تھا جس کو خدا تعالی نے علم دیا تھا اس علامت سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ معود غلام کو اپنے ان صفات یعنی اول آخر حق اور آلہ کا بطور خاص علم بخشے گا اور اس طرح وہ ان الہی صفات کے ساتھ علماء کے سامنے ایسا فلسفہ یعنی علم و حکمت پیش کرے گا جو کہ قدیم و جدید فلسفہ کا مو بند کر دے گا دوسری خاص بات یہ ہے کہ معود غلام ایک آلہ انتہائی ہماگیر نظریہ کی شکل میں مذہب کی بیعث کو کھنچ کر دنیا عالم میں لے آئے گا اور یہی وہ آسمانی حربہ ہے جو دین اسلام کو باقی عدیان پر غلبہ بخشے گا انشاءاللہ تعالی جو شخص بھی تاثب سے خالی ہو کر تقوی کے ساتھ کتاب کا دوسرا حصہ یعنی الہامی پیش گوئی کی حقیقت کا بغور مطالعہ فرمائے گا تو یہ حقیقت اس پر روشن ہو جائے گی میں آپ کو یہ دعویٰ دیتا ہوں کہ آپ الغلام ڈاٹ کاف میں جائیے یہ کتاب وہاں موجود ہے آپ اس کا مطالعہ کیجئے میں اپنی تقریر کا اختتام خلیفہ رابعے کے اس شیئر پر کرتا ہوں یہ صرف شیئر نہیں ہے کیونکہ خلیفہ صاحب کوئی شاعر نہیں تھے وہ ایک بکول احمدیہ جماعت قادیان کے اللہ تعالی کے بنائے ہوئے منتخب کردہ خلیفہ تھے زمین پر وہ کیا فرماتے ہیں ذریعہ غور فرمائیے میرے درد کی جو دوا کرے کوئی ایسا شخص ہوا کرے میرے درد کی جو دوا کرے کوئی ایسا شخص ہوا کرے وہ جو بے پناہ اداس ہو مگر ہجر کا ناگلہ کرے بڑا شور ہے میرے شہر میں کسی اجنبی کے نزول کا یہ اجنبی کا نزول یہ کون ہے یہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام محمد مریم کی روحانی زوریت میں سے اس عیسیٰ ابن مریم کے نزول کا ذکر ہو رہا ہے اگر آپ تذکرہ پڑھیں تو آپ کے بتا چلے گا ہٹارہ سو چھہسی میں حضرت مسیح محمد اسلام کو علام ہوا تھا کہ تجھے ایک نیک سیرت پاک عورت دی جائے گی اور آپ تیسری شادی کرنے کے لئے آپ نے کوششیں کی یہ وہ تیسری بیوی ہے جس میں مریم نے بچے کو جنم دینا تھا بڑا شور ہے میرے شہر میں کسی اجنبی کے نزول کا وہ میری ہی جان نہ ہو کہیں کوئی کچھ تو جا کے پتا کریں اب اس جماعت کے لوگوں میں اتنی بھی غیرت نہیں ہے کہ ان کا خلیفہ جو یہ کہتا ہے کہ وہ میری ہی جان نہ ہو کہیں کوئی کچھ تو جا کے پتا کریں وہ آنکھیں کان سمن بکن بن کے بیٹھے ہوئے ہیں واقرد آوانان الحمدللہ رب العالمین